آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ڈیموگرافک سیگمنٹیشن ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو لفظ ڈیموگرافی یا ڈیموگرافک ہے یہ آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنایا اس سے پہلے آپ نے اس کو سن رکھا ہے نا یقیناً آپ نے سن رکھا ہے کیونکہ جب ہم مارکٹنگ انوارمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ڈیموگرافی اور ڈیموگرافک انوارمنٹ کے بارے میں آپ کی لرننگ تھی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں اب وقت آ گیا ہے اس لرننگ کو یہاں استعمال کرنے کا تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جو ڈیموگرافک سیگمنٹیشن ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ اصل میں اس پروسس آف ڈیوائیڈنگ مارکٹ انٹو دیفرنٹ پارٹس بیسٹ آن ویریابلز سچ ایج جنڈر فیملی سائز انکم لائف سائکل اوکیوپیشن ایجوکیشن ریلیجن ریس جنریشن اینڈ نیشنیلیٹی اب دیکھیں کہ دیموگرافی کے اندر بہت سارے ویریابلز ہیں دیموگرافی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں is the study of human population اور چونکہ مارکٹنگ میں ہم بنیادی طور پہ جن لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی تو لوگ ہیں نا لوگ ہیں مارکٹنگ is also the study of people تو دیموگرافی is the study of human population اس لیے اور ہم بھی تو human population کو ہی target کر رہے ہوتے ہیں نا انہی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو دیموگرافی ہے وہ بہت important variable ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی برانچ ہے study کی جس کے اندر ہم human population کو in terms of اس کے size اس کی density age income occupation race کسی حد تک جیوگرافی بھی اس میں بعض لوگ شامل کر لیتے ہیں اس بنیادوں پر ہم اس کو study کرتے ہیں تو جو ہماری demographic segmentation ہے یہ بہت important segmentation ہے آئیے اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں دیکھیں ایک سب سے پہلے آپ gender کو استعمال کریں تو آپ کسی بھی market کو دو حصوں میں divide کر لیتے ہیں male and female series دو segments آپ کے بن جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ male and female جو دو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس تو طرح کے انسان ہوتے ہیں ایک ہوتین ہیں اور ایک حضرات ہیں مرد اور ہوتین ہمارے پاس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر یہ ہمارے جو دونوں لوگ ہیں وہ اپنی ضروریات کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو گارمنٹس والے لوگ ہیں وہ specialized کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک segment کی طرف کچھ صرف جینٹس کو target کر رہے ہوتے ہیں کچھ صرف لیڈیز کو target کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح بہت ساری جوتوں کی جوتوں والے آپ برینڈس دیکھیں تو بہت سارے صرف ہوتین کو target کرتے ہیں اور بہت سارے صرف مرد حضرات کو target کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے جو segmentation base ہے وہ آپ کے پاس gender ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس جو base ہے this can be age کہ آپ دیکھئے age group ہے نا اگر آپ different age group میں وہ لوگ جو پانچ سال سے کم عمر کے ہیں وہ لوگ جو پانچ سال سے اور دس سال کے درمیان ہیں وہ لوگ جو گیارہ سال اور پندرہ سال کے درمیان ہیں وہ لوگ جو سولہ سال اور پچیس سال کے درمیان ہیں وہ لوگ جو چھبیس سال اور پہنتیس سال کے درمیان ہیں وہ لوگ جو چھتیس اور پچاس کے درمیان ہیں وہ لوگ جو اکاون سے ساٹھ کے درمیان اور وہ لوگ جو ساٹھ سے اوپر ہیں آپ غور کیجئے age کی بنیاد پر بھی اگر آپ پاپولیشن کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کریں گے تو آپ دیکھیں ہر ایج گروپ کی ضروریات دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں یعنی آپ یہ گوھر کریں کہ پانچ سال سے کم عمر کی جو پاپولیشن ہے اس کی وہ ضروریات نہیں ہوتی جو پینتیس سال سے اوپر پاپولیشن کی ہوتی ہیں اس لیے آپ چاہیں تو آپ ایج کی اور آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو گارمنٹس میں شوز میں بوکس میں کو بہت سارے جو پروڈکٹس ہیں ڈائٹس میں آپ کو میڈیسن میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مارکٹس کے مختلف سیگمنٹس کے لیے سپیشلائز پروڈکٹس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اسی طرح سے مطلب آپ ویریبلز کو لیتے جائیں اور ان کو استعمال کر کے مارکٹ کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کرتے جائیں اور پھر اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ان میں سے کس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم ٹارگٹنگ میں جا کر بات کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈیمو ڈرافک سیگمنٹیشن کلیر ہوئی ہوگی thank you very much مجھے امید ہے